اتحاس ہمیشہ زدی لوگوں نے ہی لکھا ہے جب جب لوگوں نے اپنے زد کو اپنا پاگلپن بنا لیا انہوں نے اتحاس لکھ دیا یاد رکھئے اتحاس یا تو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے جن لوگوں نے بھی اپنے زد کو اپنا لکش بنا لیا وہ آج اتحاس میں اپنا نام سنے لکشروں میں لکھوا گئے بھگت سنگھ جیسے ہماری کرانتکاری نیتا جنہوں نے اپنے جوانی کے مرمے جب لوگ اپنی خوشیوں کے لیے اپنی جیون کے لیے ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں اس سمیں ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کے لیے سوچا تھا رات و رات گھر سے نکل گئے ہیں اور بولیں ان کی ایک ہی سوچ تھی کہ میری بھارک ماں کو زنزیروں میں جکڑ رکھا ہے غلامی کی زنزیروں میں جکڑ رکھا ہے ان انگریزوں نے اور میں شادی کرنوں نہیں ہو سکتا اور دیکھئے انہوں نے بھری جوانی میں اپنے شہادت دے دی انہیں پتا تھا یہ شہادت ضروری ہے بھارک ماں کے ان سبھی ویڈیو دھاؤں کو جگانے کے لیے جو کہیں نہ کہیں سوڑ رہے ہیں یہ وہ قرآن کی کاری نیتا تھے جنہوں نے انقلاب زندہ بات جیسے نعرے دیئے آج بھی جن کو جب آپ سنتے ہیں تو ایک مطلب اندر سے آواز آتی ہے راؤں کے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچئے کیا لوگ رہے ہوں گے وہ کیا زد رہی ہوگی ان کی کہ انہوں نے بھارت دیش کو آزار کرا دیا مہاتمہ داندھی جیسے نیتا جنہیں فرس کلاس کی ٹکٹ ہوتے ہوئی ٹرین سے اس لئے اتار دیا گیا کیونکہ وہ بھارت کے تیشتے ہیں انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا اس سمیں انہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا لیکن اندر ہی اندر ہی زد پال دیا گیا کہ جس دن تم نے مجھے آج جہاں سے اس دین سے اتارا رہا ایک دن میں تمہیں میرے دیشت سے باہر نکال کے رکھوں گا اور دیکھئے اہنسہ کا ہتھیار لے کر کے انہوں نے انگریزوں کو بھارت دیشت سے باہر نکال دیا یہ زد ہوتی ہے اس زد سے ہی انہوں نے اپنا نام سنے ریکشنوں میں لکھوایا بھارت دیشت کو آزاد کرائیا آدمی پورے زندگی میں یہ زد کروں گا میں وہ کروں گا ہر آدمی کی ایک زد ہوتی ہے لیکن وہ زد سپنے میں ہوتی ہے سوتے ہوئے سپنے میں ہوتی ہے وہ ایسے سپنے ہوتے ہیں جو آدمی سوتا ہوا دیکھتا ہے اور سپنے وہ نہیں ہیں جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں سپنے وہ ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے یاد رکھئے آپ ہر آدمی ہر آپ بھی کہتا ہے نہیں میں تو زد ہوں مجھے یہ کرنا ہے میں یہ کروں گا لیکن اس کے لئے آپ کی ایفرٹس ہونے چاہیے آپ کی شمتائیں ہونی چاہیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے ڈیڈیکیشن ہوتے دینا پڑتا ہے آپ کو پورا سو پرشنٹ لگانا پڑتا ہے رتن ٹاٹا بہت بڑے نام ہیں ایک بار اپن کی کار کی کمپنی بہت نقصان میں چلی گئی تو یہ کہ ویدیش جائے کسی بڑی کار کمپنی سے وہاں پہ ٹائپ کرنے کے لئے کہ ہماری کمپنی نقصان میں جادی ہے آپ اسے خرید لیں سنیے گاؤں کو اس کمپنی کے لوگوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کہ جب کار بنانی ہی نہیں آتی تو کیوں کھولیے یہ کمپنی کچھ نہیں بولے پوری ٹین کو لیا اور واپس انڈیا آگیا اور ایک ایسی کمپنی کھڑی کرتی جو دنیا کے ٹاپ ٹین کمپنیز میں آگئے اور اسی ٹائم آٹھ دس سال کی بات ہوگی وہ جو کمپنی والے تھے وہ کافی گھاٹے میں چلے گئے وہ جو ویدیشی تھے وہ لوگ آئے ان کے پاس کہ ایسا ہے کہ ہماری کمپنی گھاٹے میں جا رہی ہے اور آپ اسے خرید لیں رہتا جگڑا جی نے اس کمپنی کو خرید لیا اور سوچی جو جنہوں نے خریدا ہوگا انہیں خود پر کتنا گرد محسوس ہوا ہوگا جیتا گرام ماں چی جن کی وائف کی ٹیک سر پسلی ہو گئی کہ اس گاؤں میں شڑک نہیں تھی پہاڑ پڑا گھوم کے جانا پڑتا تھا اس بند نے چھینی آتوڑے سے پچپن کلو میٹر پہاڑ کو کاٹ کے راستہ بنا دیا بیس سال سے اوپر محنت کر کے یہ زد ہوتی ہے نہ دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے صرف ایک چیز دیکھتی ہے لکش مجھے کرنا کیا ہے یاد رکھئے جن لوگوں نے بھی زد پالا ہے انہوں نے اتحاس میں مقام حاصل کیا ہے اتحاس ہمیشہ ان کو یاد ہوتا ہے ارکھے گا ہم لوگ کہیں نہ کہیں سے پیچھے کیوں ہوں جاتے ہیں میں خود بھی باخرات کو بتا رہا ہوں ہم لوگ زد تو پال لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن ہم اس کے لیے اپنا کہیں نہ کہیں ایفرٹس نہیں دے پاتے وہ کوششیں نہیں کر پاتے کئی بار پچاس پرسند کئی بار سار پرسند ستنی سی کوشش کرتے ہی کر کے ہم لوگوں چاہتے ہیں سچین تیندورکر جب سونہ سال کی عمر میں انہوں نے دیکھل کیا تھا پاکستان کی خلاف وکار یونیس اور اس ٹائن مطلب سب سے بڑے پیسر ہوا کرتے تھے پاکستان بولنگ لائن اپ میں حسیم اکرون وکار یونیس وکار یونیس کی بولنش سوئنگ ہو رہی تھی بہت دوسری یا تیسری بول آگر ان کے ناک پہ لگی پورا بلڈی بلڈ ہو گیا گوھر سے سنیے گا پوری ٹیم کھڑی ہو گئی بولے کیا یہ کیا ہو گیا بچے کو لگ دیگ بچے سب سمجھ لیتے ہوں گے نفجوک سنگھ سندو جی دوسری طرح تھے دوسری طرف وہ بھی آیا بولے جانے لگ دیگا آپ ایسا کیجئے ریسٹ کر لیجئے تھوڑے دیر باد آجے گا سولہ سال کے بچے کا ستیٹمنٹ دیکھیں میں کھیلے گا یہ زدتی کرکٹ کے لیے ان کی کہ میں کھیلے گا اور ابھی بہت باتا رہے ہیں اس کو چوتہ مارا اور ہارا ہوا میچ جو ہار رہی تھی انڈیا اس کو ڈرو کروا دیا یہ جو بڑے نام ہوتے نا یہ رات و رات تیار نہیں ہوتے ان کے لیے کئی ہزاروں کئی ہزاروں دنوں کئی مہینوں کی مہنہ چھپی ہوتی ہے رات دن ایک کرنا پڑتے ہیں تب جا کر کے وہ لوگ اتھیاس میں اپنا نام ہوتا پاتے ہیں ہم لوگ ان کی کوششیں نہیں دیکھتے ہم لوگ ان کی ایفرٹس نہیں دیکھتے یہ ہی ہماری سب سے بڑی کمی ہے اپنے زند کو جس دن آپ لوگوں نے اپنے زند کو اپنے پاگلپن کے لیل پر لیدیا یاد رکھئے اس کے بعد آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آپ کی کو سکسیسفل ہونے سے آپ کی سفتہ سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ضروری نہیں ہے کہ آپ نبی پرشنٹ چانگل پرسنٹ بنا کر کے ہی سکسیسفل ہوں ارے جنہیں مند بودھی کہتے اسکول سے نکال دیا گیا ان آئنسٹین نے فیجکس کے ایسے سے نیو میلیکل اور ڈیریویشن لگ دی جو آج کے بچوں کو بھی سمجھ بھی نہیں آتے ہیں پورے تو پورا فیجکس بنا دیا انہوں نے سوچی ہے ہر انسان میں ایک پوالٹی ہوتی ہے جب وہ انسان اس پوالٹی کو پہچان لیتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یہ میرے اندر شمتہ ہے اور جب وہ ایزد میں بدل جاتی ہے تو وہ انسان کی سفلتہ جسے کہتے ہیں اسے پراب کرتا ہے اسے وہ سکسیس ملتی ہے وہ سفلتہ ملتی ہے اور یاد رکھئے سنگھرش کا نام ہی زیون ہے اور جب تک زیون ہے تب تک سنگھرش کرنا ہی پڑتا ہے بس یہ ہے کہ سنگھرش کے لیے آپ نے کس چیز کو چنا ہے کس لیے سنگھرش کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہئے اور آپ نے سنگھرش کا لیے پڑتا ہے یہ نہیں دو دن مہنات کی ہے دو دن بیٹھ گئے اسے سنگھرش نہیں کہتے سنگھرش وہ ہے جو لگاتا ہوتا ہے ہر دن ہوتا ہے اور تب ہی جا کے لئے وہ سفلتہ ملتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کے اندر چھوٹا سا بھی بدلاؤ لائے ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا